السلام علیکم کچھ وجوہات کی وجہ سے بچوں کو گھر پہ پڑھنا بہت مشکل لگتا ہے اور وہ اپنی پڑھائی کو گھر پہ جاری رکھنے کے لیے بہت سے طریقے اپناتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں آج کل کے جو حالات ہیں تو بچوں کو لازمی اپنے گھر پہ پڑھنا چاہیے کیونکہ ان کا وقت ضائع ہو رہا ہے سبق جلدی یاد کیسے کیا جائے اس کے لیے میں نے چار پانچ ٹپس آپ کے لیے تیار کی ہیں جس پہ آپ عمل کر کے یقیناً بہت کم وقت میں بہت اچھی تیاری کر سکتے ہیں باتوں کو مشکل کیوں بنایا جائے اگر انہیں آسان طریقوں سے یاد رکھا جا سکتا ہے ان مفید ٹپس کے ذریعے اپنی یاداشت کو بہتر بنائیں اور ساتھ ہی اپنی پڑھائی میں بہتری لائیں سب سے پہلی بات ٹائمر کا استعمال کریں یہ بات یقیناً بہت مشکل ہوتی ہے کہ پڑھائی کے وقت کسی ایک مضمون پر توجہ دی جائے اور بعض اوقات یہ چیز بہت بور کرتی ہے جبکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کو گھنٹو بیٹھ کر پڑھنا ہے ایسے میں سب سے بہتر بات یہ رہتی ہے کہ مختلف مضامین پڑھنے کے لیے ٹارگٹ سیٹ کر لیا جائے جیسے کہ میٹس، انگلش اور دوسرے مضامین کے لیے وقت کا تیان کر لیا جائے اتنی دیر تک فلاں مضمون پڑھنا ہے اسی طرح یہ ہوگا کہ آپ کا ذہن فوکس ہو جائے گا اور پڑھائی بھی بور نہیں کرے گی لہٰذا ٹائم سٹ کریں شروع سے تیس منٹ پھر کچھ عرصے بعد ساٹھ منٹ اور اسی طرح بتطریج ٹائم کو بڑھاتے جائیں دوسری جو بات ہے جو سیکھا وہ پڑھائیں مضمون یاد کرنے کے حوالے سے ایک بہت ہی بہترین ٹپ جس کا لوگ عموماً استعمال کرتے نہیں ہیں وہ ہے یاد کیا ہوا سبق کسی اور کو سکھانا جو کہ ایک نہایت ہی مضبوط طریقہ ہے مضمون کو یاد کرنے کا پچھلے ایک گھنٹے میں آپ نے جو بھی پڑھا اور سمجھا ہے وہ کسی دوسرے کو پڑھائیں اس سے یہ فیدہ ہوگا کہ آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اس کو دوبارہ یاد کرنے میں مدد ملے گی اور جو کچھ آپ نے پڑھنے کے بعد دوسروں کو پڑھایا وہ تمام باتیں آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائیں گی اور چند اہم باتیں یاد کرنے سے پورا مضمون ذہن میں تازہ ہو جائے گا جو کچھ آپ نے پڑھا ہے یاد کیا ہے وہ اپنے کسی دوست یا گھر میں کسی بھائی بہن کو سنا دیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ذہن میں تصور بنائیں ذہن میں کسی چیز کا تصور بنانا ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے بہت سی جگہ دیکھیں اور کچھ اہم باتوں کو ذہن میں محفوظ کر لیا کیونکہ اسی طرح آپ نے بہت سے معلومات کو ذہن میں جگہ دی ہے اور جب آپ کسی جگہ کو یاد کریں گے جو اس سے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں تو اس طرح بہت سی باتیں آپ کے ذہن میں تازہ ہوں گی یعنی وہ تمام باتیں ایک کہانے کی طرح ذہن میں محفوظ ہو چکی ہوں گی اس کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی تاریخی امارت کو دیکھتا ہے یا بہت سے مشہور جگہوں کو دیکھتا ہے تو کئی اہم باتیں اس جگہوں کے بارے میں اس کے ذہن میں محفوظ ہوتی ہیں اور چوتھی بات جو ہے وہ ہے ورزش کو معمول بنانا ورزش کرنا انسان جسم اور دماغ کے لیے بہت ضروری ہے جب کئی گھنٹے پڑھائی کے بعد آپ تھک جاتے ہیں تو آپ کا مطلب ہے کہ آپ کے دماغ کے ساتھ جسم کو بھی کچھ دیر ریسٹ کی ضرورت ہے سینس دانوں کا کہنا ہے کہ جو کچھ پڑھائی کے بعد ورزش کو معمول بناتی ہیں وہ دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ بہتر یاداشت کے حامل ہوتی ہیں اور ورزش ان کی چیزوں کو زیادہ اچھے طریقے سے یاد کرنے میں مدد کرتی ہے ورزش کے دوران لمبی لمبی سانسے لینے سے دماغ کو اکسی جن ملتی ہے سوچنے اور یاد کرنے کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے یہ تھی آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو مزید اسی طرح ایجوکیٹیو انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہماری حوصلہ افضائی ہو جائے گی انشاءاللہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی ویڈیوز لاتے رہیں گے شکریہ موسیقی